خواتین و حضرات میڈیا کے دوستوں امائیدین شہر علماء کرام مختلف سیاسی جماعتوں کے عقابرین السلام علیکم میں اپنے تمام مہمانوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج بیس میں رمضان ہمارے اس افطار میں آ کر ہمیں عزت بخشی ہماری حوصلہ افضائی کی اور ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم یہ ثابت کریں کہ یہ افطار یا سہر پر جمع ہونا جہاں آنے والوں اور بلانے والوں دونوں کے لیے باعثِ عجر ہے اور یہ ہماری مذہبی فرائض اور روایات میں بھی شامل ہے لیکن دنیاوی حوالوں سے ہر مذہب اور ہر مسلق سے تعلق رکھنے والے ہر نسل اور زبان کے بولنے والے ہر علاقے سے تعلق رکھنے والے اگر افطار کے موقع پر آتے ہیں بھائی چارے اور ہمہانگی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ افطار کے اجتماع اور افطار کی یک جہدی انشاءاللہ آج کی جو ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہمیں ایک بہت وسیع تر عظیم تر یک جہدی اور اتحاد قائم کرنا ہے اور جو بھائی چارہ اور ہمہانگی قائم ہے مذہبی لسانی سیاسی اسے اور مضبوط اور مستحقم بنانا ہے اور جو اتنی قربانیاں دے کر شہر میں امن قائم ہوا ہے اس امن کو ہر حال میں قائم رکھنا ہے اور کوئی ایسی سازش جو اس بھائی چارے اور ہمہانگی کے خلاف ہو اسے ہر حال میں ناکام بنانا ہے تو یہ پاکستان کا دسترخان ہے یہ پاکستان کا افطار ہے یہ قائد اعظم محمد علی جنہ کا دسترخان ہے اور یہ قائد اعظم محمد علی جنہ کا افطار ہے آپ پاکستان کے افطار اور دسترخان پر تشریف لائے آپ قائد اعظم محمد علی جنہ کے افطار اور دسترخان پر تشریف لائے میں آپ کا جتنا شکریہ دا کروں اتنا کم ہے اور مجھے یقین ہے کہ آئندہ بھی یہ وقت بھی اور آنے والا وقت بھی کڑی آزمائش کا وقت ہے اس وقت پورا ملک ایک آزمائش میں ہے مہنگائی غربت بے روزگاری کو لے کر ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک وسیع البنیاد اشتراک عمل خائم کیا جائے ایک وسیع تر مشاورت قائم کی جائے اور جو پالیسی سطح پہ لوگ ہیں جو سیاسی نمائندگی رکھتے ہیں ان سب کو جمع کیا جائے بلایا جائے اور ایک قومی ایجنڈا وضع کیا جائے اور جب ہم اس وقت ہماری حکومت فائر فائٹنگ کر رہی ہے کہیں کبھی یہ ایک جگہ آگ لگ رہی ہے کبھی دوسری جگہ کبھی مہنگائی کی آگ لگ رہی ہے کبھی بے روزگاری کی آگ لگ رہی ہے میڈیا سے لوگ نکالے جا رہے ہیں یہ بہت ہی نازک صورتحال ہے ملک کے ارباب اختیار کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور پھر جب ہم کراچی کی بات کرتے ہیں تو کراچی ہماری قومی ترجیحات میں شامل ہونا چاہیے سندھ کے شہری علاقوں کے عوام کی ابداد رسی ہونی چاہیے ان کے آنسو بھی پہنچے جانے چاہیے وقت کم ہے میں صرف یہ کہوں گا کہ وزیراعظم پاکستان کا ٹکا سا جواب انتظامی یونٹ کے خیام پر جنوبی سندھ انتظامی یونٹ کے خیام پر سندھ کے شہری عوام اور کراچی کے عوام کسی حال میں قبول نہیں کریں گے ہم وزیراعظم پاکستان کے اس جواب کو مسترد کرتے ہیں اور انہیں مکالمے کی دعوت دیتے ہیں بلدیاتی اداروں کو اختیارات دینے کی ضرورت ہے وسائل فراہم کرنے کی ضرورت ہے کے فور کہتے ہیں کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے اور کراچی کب چلتا ہے جب کراچی کے پانی کی فراہمی کا نظام چلتا ہے جب وارٹر بورڈ چلتا ہے جب کراچی میں پانی ہوگا تو کراچی چلے گا اور پاکستان چلے گا پاکستان کی معیشت کا دار و مدار کراچی کے پانی پر ہے میں مطالبہ کرتا ہوں کے فور فیز ون اور فیز ٹو دونوں کو ساتھ شروع کیا جائے اور کراچی کے عوام کے آنسو پہنچنے کے لیے کے فور فیز ون فیز ٹو دونوں منصوبے ساتھ شروع کیا جائے پچھتر عرب روپے دے کر اور اس کے ساتھ ساتھ انتظامی یونٹس بنائے جائے پورے ملک میں نئے انتظامی یونٹس اور سن میں بھی نئے انتظامی یونٹس بنائے جائے جنوبی سن انتظامی یونٹ بھی بنائے جائے کراچی سرکولر ریلوے کا ٹرانسپورٹ کا کمیونگیشن کا منصوبہ فوری شروع کیا جائے اور یہ 162 عرب کا پیکج جو کراچی کا ہے اس کی بجائے کے فور فیس ون فیس ٹو اور اور سرکولر ریلوے کا منصوبہ کراچی کو اور ہمیں دیا جائے میں آخر میں آپ سے اور بلدیاتی اداروں کو محصر اور باوسیلہ بنایا جائے میں صرف آج کے اس افطار میں جس طرح لوگوں نے شرکت کی جس طرح ہماری دعوت قبول کی آئے میں صرف یہی کہوں گا ایک عرصے سے ایک شیر میں پڑھ رہا ہوں میں اس شیر کو پڑھ کے آپ سے اجازت دوں گا میں اور سی کے تمام ارکین اپنے تمام زیلی یونٹس اور اپنے ٹاؤن اور ڈسٹرک کے لوگوں کو بھی مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح آج اس افطار کا انتظام کیا میں ایک شیر پڑھوں گا اجازت دوں گا پھر ہم افطار بلکل میں سمجھتا ہوں کہ سر پر ہے کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا اور آج اس کا آغاز ہو گیا ہے یہ عید کا توفہ کراچی کے اور سندھ کے شہری علاقوں کے عوام کو مل گیا ہے کہ اب ہیدر آباد کی یونیورسٹی کا اعلان وزیر آزم ہاؤس میں نہیں ہوگا اب ہیدر آباد یونیورسٹی انشاءاللہ عملی طور پر بنے گی زمین پر بنے گی اور گراؤن پر بنے گی اور سندھ کے شہری علاقوں کے مسائل بھی حل ہوں گے تو میں یہ شیر پڑھ کر اجازت دوں گا کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا تمہارا صرف وقت آیا ہے ہمارا دور آئے گا پاکستان